آدھرنیہ بھوان آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھارت نے اپنے کچھے تیل کا اتھپادن بڑھانا چاہیے اور آپ کی اسی مانگ کو عملی جامعہ پہنا رہی ہے مودی سرکار یہی کارن ہے کہ آپ کی سیوا میں میں نے آئل انڈیا کو سب سے زیادہ کور کیا ہے یہاں میں آئل انڈیا کی بات کر رہا ہوں جو کی انڈین آئل سے الگ ہے آئل انڈیا پیٹرول ڈیزل نہیں بیچتی آئل انڈیا کچھے تیل کا دوہن کرتی ہے تو مانگوار دکت یہ تھی کہ آئل انڈیا کا پروڈکشن گر رہا تھا لیکن اب وہ ایک دو نہیں پچاتر نئے تیل کے خوبوں کی خودائی کرنے والی ہے جسے سے آئل انڈیا کا پروڈکشن بڑھ سکتا ہے دھیان یہاں دینا ہے کہ انڈمان نکوبار میں بھی یہ ڈرلنگ کر رہے ہیں ساتھ میں آئل انڈیا کی ریفائنری بھی ہے نومالی گڑھ ریفائنری کا پروڈکشن بڑھنے والا ہے ایوام سونے پر سواگا والی بات یہاں ہے کہ نومالی گڑھ ریفائنری کے انترگت ہی بیمبو سے ایتنول بنانے والی بائیو ریفائنری سے بھی پروڈکشن اسی مہینے چالو ہونے جا رہا ہے دھیان یہاں رکھنا ہے کہ نومالی گڑھ ریفائنری ہو اور بائیو ریفائنری ان کے آئی پیو جلدی ہی آئیں گے ساتھ میں آئل انڈیا اپنے اوپر لگے پروڈکشن فیلانے والے داگ بھی مٹا رہی ہے یہ اب پروڈکشن کو کم کر رہی ہے اس کے لیے آندھ پردیش ایوام اڑیچا کے سمدری تٹوں سے کچھا تیل سیدھا نومالی گڑھ ریفائنری تک پہنچے اس کے لیے پائیپ لائن بچھائی جا رہی ہے ظاہر ہے پائیپ لائن سے اگر کچھا تیل لائے لے جائے جائے گا تو اس سے پروڈکشن نہیں ہوتا ہے تو اس پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں آئل انڈیا نیٹ زیرو میزن پر تیز گتی سے آگے بڑا رہی ہے آئل انڈیا کے شیئر میں گراوٹ ہر گراوٹ اس لیے خریدداری کے موقع بنے ہوئے ہیں آئل انڈیا کو میں صدیب اپنے کلائنٹس کی سیوہ میں رکمنٹ کرتا رہا ہوں ان افیکٹ ابھی جو گراوٹ آئی ہے اس کے دوران ہی میں نے اپنے کلائنٹس کو پہلے اوپر مال بیچنے کے لیے سوچت کیا تھا بہت سے کلائنٹس نے پروفٹ بک کیا ٹاپ پر اب گراوٹ کے بعد وہ سستے ایوم واجب دام پر آئل انڈیا خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں میں بس چارٹ پر جیسے ہی مہالکشمی جی آدیش دیں گی کلائنٹس کو رکمنٹیشن دے دوں گا آپ کی سوا کرنا بھی میرا پرم سو بھگے ہوگا ایک افسر اس ناچیز کو ضرور دیجئے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک دی گئی ہے اس پر کلک کر کے ابھی کے ابھی میرا کلائنٹ بن جائیے گا سریمان